انفارمیشن اپ کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے چھے اگست دو ہزار اکیس اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک آپ نے پورا دیکھنا ہے ناظرین گرامی غزہ میں اسرائیلی جاریت ایک بار پھر شدید بمباری 154 فلسطینی ایک دن میں شہید کر دیئے ترکی اور ایران کا مشترکہ فیصلہ سامنے آ گیا مشرقہ وسطہ کی دو بڑی طاقتیں ترکی اور ایران کا اسرائیل کے خلاف فیلان جنگ سامنے آ گیا ایران نے فجر فائف اور ترکی نے بوزدگان میزائلوں سے اسرائیل پر تابر توڑ حملہ کر دیا ایرانی راکٹ لانچر سسٹم اسرائیل میں گس گیا شدید تباہی مچا دی اسرائیل کے پندرہ سے زیادہ شہروں کی بجلی بند کر دی پورا اسرائیل درہم برہم ہو گیا اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں زمینی اور فاضائی کروائی حملوں میں مزید چون مسلمانوں کو شہید کر دیا آل عربیہ کے نمائندے نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں بھی جارہانہ تشدد آمیز کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور ان میں اکیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے شمالی علاقے میں گولہ باری کی ہے اور محاصرہ زدہ غزہ شہر بر رات بھر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں مزید تین تیس مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہر میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں تباہ شدہ امارتوں کے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کو کھوٹ کر زخمیوں اور لاشوں کو نکالا جا رہا ہے اس کے بیش نظر امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائی بمباری میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے اور یہ تعداد پہلے ہی بڑتی چلی جا رہی ہے فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گودشتہ ساجاری حضائی عملوں میں اب تک صرف غزہ میں ایک سو اکاسی افراد شہید سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں ان چودہ میں پچاس کم سن بچے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل فضائی بمباری کی وجہ سے اس کے اور دوسری تنظیموں کے امدادی رضاکار زخمی شہریوں یا فضائی حملوں سے متاثرہ دوسرے افراد کی مدد کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں آئی سی آر سی کے ڈریکٹر جنرل رابٹ مرینی ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں لوگوں کے لیے اسپتالوں اور اہم انفرسٹرکچر تک رسائی بہت پہچیدہ ہو چکی ہے کیونکہ اسرائیل نے بلا تاتل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ان سے شہراؤں اور امارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے کابیس اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی بٹی پر فوجی کروائی کے دوران اتوار کو بھی فلسطینیوں کی رہائشی کالونیوں کو تباہ کن بمبوں سے نشانہ بنیا ہے جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں فلسطینیوں کی بڑی تعداد تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے تلے داب گئی ہے مزید بمباری کے خوف سے ملبے تلے افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے اس کے علاوہ آج جمعے کے روز غزہ سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں نظار الحملے میں تباہ ہونے والی امارت میں داب جانے والے فلسطینیوں کو دیکھا جا سکتا ہے ہر طرف قیامت کے مناظر ہیں اسرائیلی فوج کی شہری عبادی پر ویشیانہ بمباری کے بعد فلسطینی شہری علاقوں اور مقام کے ملبے تلے دب جانے کی مرد کو بھاگے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی گھروں پر ویشیانہ بمباری جاری ہے کئی فلسطینی زندہ درگور قیامت کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں اسرائیلی فوج کے گھروں پر ویشیانہ بمباری کئی فلسطینی زندہ درگور کر دیے گئے ہیں کابیس اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی بٹی پر جاری فوجی کروائی کے دوران اتوار کو فلسطینیوں کی رہائشی کالونیوں کو تباہ کن بموں سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں فلسطینیوں کی بڑی تعداد تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے دل زندہ دب گئی ہے مزید بمباری کے خوف سے ملبے دل دب افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے اس کے علاوہ غزہ میں ایک مقامی صحافی نے الارابیہ چینل کو بتایا ہے کہ کابیس اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسمی الواحد شہرہ پر واقعی رہائشی اپارٹمنٹس کو بمباری کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں مزید 33 فلسطینی شہید کر دئیے گئے الارابیہ کے نامہ انگار کے مطابق اتوار کے روز بھی اسرائیلی فوج کی رہشیانہ کروائیوں میں غرب اردن میں 21 فلسطینی شہید کر دئیے گئے فلسطینیوں پر حملوں میں اسرائیلی فوج یہودی آبادکار دونوں پیش پیش ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ایران کے صدر ابراہیم رائیسی کا دھماکہ خیز فیصلہ ہوا ہے دونوں نے بے مہار حملوں کے جواب میں بینلقوامی برادری کو اسرائیل کو مضبوط اور حوصلہ شکن سبق سکھانے کا بڑا فیصلہ کر لیا ایران نے اپنے فجر راکٹوں اور ترکی نے اپنے بوزدگان مزائلوں سے اسرائیل پر کہہ ڈھا دیا دونوں نے مل کر تباہی مچا دی اسرائیل کی اینٹ سے این مجا دی انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اور ایران نے فلسطین پر اسرائیلی مسالم اور مظالم پر ساخترین رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان بے مہار حملوں کے جواب میں بینلقوامی برادری کو اسرائیل کو ساخت اور حوصلہ شکن سبق سکھانا چاہیے صدر اردوان اور صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اس حوالے سے عالم اسلام کا بھی لفظی اور عملی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ فجر راکٹوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی فجر فائی فارڈلری راک جسٹم مرسڈیز کے علاوہ فارورڈ کنٹرول چیسز پر نصب ہے مستحقم فائرنگ کا پلیٹ فارم ہوئیہ کرنے کے لیے فائرنگ سے پہلے چار ہائیڈرولک چلنے والی اسٹیبلائزر کو زمین پر اتارا جاتا ہے ٹیکسی کی فوری ایک بھی اسے کے لیے ایک اور مکمل طور پر بند کیبن میں عملے کے باقی اس سے موجود ہیں یہ نیا چیسز دوہزار چھے میں عملی لائے گیا تھا اس کے علاوہ کچھ سٹم کوابیریٹ نہیں کیا گیا اور وہ بھی آپ پرانے چیسز پر ہیں فوجر فائیو عام طور پر اسٹاک لانچر سے فائر کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی انفرادی طور پر فائر کیا جا سکتا ہے اس آرٹلوری راکت نظام کا بنیادی کردار زمینی اداف کی مشغولیت ہے بحری سطح کی دلاش کے ریڈار کو شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ نظام کو انٹی شپنگ کے کردار میں استعمال کیا جا سکے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ